تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس سرب کو ہمیں کن کن دکتوں میں لینا چاہیے دوستو جیسے گی ڈائچیسن جیسی سمسیا ہو آپ کو تو آپ اس میں اس سرب کو لے سکتے ہو یا آپ کو اپچ کی سمسیا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس سرب کو یوز کر سکتے ہو یا کھانا نہ پچھنا ہو کھانا کھاتے ہو وہ پچھتا نہ ہو آپ کو کھانا کھاتے ہو آپ کہتے ہو کہ میری صحیحت نہیں بڑھ رہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پیٹ میں انفیکشن رہتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا آپ کا پیٹ فلا فلا سا دکھتا ہو تو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں بھاری پنسہ دکھنا یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد یا کھانا بھی نہیں کھاتے بھاری بھاری سا دکھتا ہے پیٹ تو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا کھانے کا منہ ہونا تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو گیس بننا تو دوستو اگر آپ کی لمبے سمیں سے گیس ہے پرانی سے پرانی گیس ہے تو آپ اس میں بھی اس سرپ کو یوز کر سکتے ہو اور دوستو اگر آپ کے پیٹ پھولتا ہے تو آپ اس میں بھی آسانی سے اسے یوز کر سکتے ہو یا پیٹ میں درد ہو تو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا ڈسپیسیا اوپر مینڈل ہو تو آپ اس میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہو یا دوستو ہکپس ہو یعنی کی اس کو ہندی میں بولتے ہیں ہچ کی تو دوستو آپ اس میں بھی سرپ کو یوز کر سکتے ہو یا اسٹریچ انڈریشن ہو یعنی کہ کھانا نہ پچھتا ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو یا آپ کا ویٹ نہ گین ہو رہا ہو تو دوستو اگر آپ کا خانہ نہیں پچے گا تو آپ کا ویٹ بھی نہیں گین ہوگا یعنی کہ آپ کا خانہ جو آپ کھاتے ہو وہ آپ کی ماسپیسیو تک نہیں پہنچے گا تو آپ کا ویٹ کیسے بڑھے گا تو دوستو اگر آپ اس سرپ کو پیو گے تو آپ کی یہ دکت دور ہو سکتی ہے یا اسٹروشٹک ٹروبل انفلمیشن پیٹ میں شوجن ہے تو دوستو آپ اس میں بھی اسے یوز کر سکتے ہو تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں ویسے تو اس کے کوئی خاص کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے فریسے بھی اسے دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو جیسے کی پیٹ میں ایٹھن ہونا دست لگنا نوزیا مومیٹنگ ہونا کبج ہونا گلے میں انفیکشن شاہ رہنا تو دوستو اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ مل سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسے ہمیں کب لینی چاہیے یعنی کہ دوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دوستو آپ کو اسے دس امل سے لگا کر بیس امل دو بار خانہ خانے کے ترنت بعد پانی کے ساتھ یا بینا پانی کے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں دوستو ان دکتوں میں آپ کو اپنے ڈکٹر سے ہی اس کو لینا ہے یدی آپ کو آنٹوں کی پروبلم ہے تو دوستو آپ پہلے اپنے ڈکٹر سے پوچھیں جب آپ کو اس کو لینا ہے یا کوئی لیڈیز گربوتی ہو یعنی پریگنٹ ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اس کو ڈکٹر سے پوچھ کر لینا ہے یا آپ الکول کرتے ہو تو دوستو آپ اس میں بھی اسے ہی اپنے ڈکٹر سے پوچھ کر لینا ہے تو دوستو مریج کی ایج مریج کی آشنکیا مریج کی سمسیا کیا ہے اس کے اوپر یہ صرف آدھارت کرتا ہے تو دوستو جب بھی آپ اس کو لو پہلے اپنے ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کر لو ویسے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ کیسے لینا ہے یہ بھی ایک عام طریقہ ہے کیونکہ مریض کی دکت کیا ہوتی ہے وہ الگ الگ ڈیپینٹ کرتا ہے اس کی جانچ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے تو دوستو پہلے آپ اپنے ڈوکٹر سے بوچھو اور جب یہ لے دوستو امید کرتا ہوں اب آپ سمجھ گئے ہو